موسیقی کسی بھی ملک کا قومی ترانہ نہ صرف اس ملک کی پہچان ہوتا ہے بلکہ قومیں اس پر فخر کرتی ہیں پاکستانی قوم کی اکثریت اپنے قومی ترانے کی نہ صرف عزت و احترام کرتی ہے بلکہ اسے والحانہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتی ہے گزرے تنبرسوں میں ہمارے ترانے کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے ترانے پر تحقیقی کتب، ٹی وی شوز، سوشل میڈیا پر مباحث اور اخبارات کے کولم اس کا بیان ثبوت ہیں عمران خان کی حکومت نے قومی ترانے کو نئے سوت و آہن میں ڈھالنے کا بیڑا اٹھایا جو پاکستان کی آزادی کی پلٹنی مجولی پر تکمیل کو پہنچا بدقسمتی سے چند افراد ایسے بھی ہیں جو لا عدمی میں ایک بھیڑ جال کے نتیجے میں یا جانتے بھوچتے اس ترانے کی تزہیق کا کوئی موقع حاصل سے نہیں جانے دیتے اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں خود قومی ترانے کے شاعر ابو اللہ صرف حفیظ جالندری کو اس صورت حل کا سامنا ترانے کی تقنیق کے فوراں بعد ہی کرنا پڑا تھا ترانے کی منظوری سے قبل ہی بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے کمیٹی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ دوسرے شورا کے لکھے ہوئے ترانوں کو فوقیت دے مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ترانہ پہلے سے تیار شدہ دھن پر پورا نہ اترتا تھا اور ان کا میار بھی اتنا بلند نہ تھا اس موضوع پر حفیظ جالندری کی زندگی میں شائع ہونے والے جریدے افکار کے حفیظ نمبر میں تفصیل سے رکھا گیا ہے جو انیس سو تریسٹھ میں شائع ہوا تھا اس رسالے میں خود حفیظ صاحب کے مضمون کے علاوہ ان کے خطوط بنام زمیر جعفری اور ایڈی اذر کے مضمون پاک سر زمین میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے آج بھی وقفے وقفے سے اس بات کا آدھا کچھ لوگوں کی طرح سے دانستہ طور پر اور پھر باقی افراد کی جانب سے لاعلمی اور بھیڑچا علمی کیا جاتا ہے کہ ترانہ فارسی زبان میں ہے جس کا جواب اس سے پہلے ہماری طرف سے مختصر ویڈیو پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں کیوں ہے اور پھر تحقیقی مفصل کتاب قومی ترانہ فارسی یا اردو میں لیا جا چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر کیا کہا جاتا ہے سن دوہدار تین میں دا اسکیر کرو پریس نے جن کے دفاتر میری لینڈ امریکہ کے علاوہ آکسورڈ میں بھی ہیں شنہانگ کی دارت میں انسائیکلوپیڈیا آف نیچنل این تھمز شائع کیا تھا اس انسائیکلوپیڈیا میں دنیا کی ایک سو ترانوے خود مختار ریاستوں کے قومی ترانوں کا تفصیلی ذکر ہے ہر ترانے سے قبل اس ملک کی فیکٹ شیٹ دی گئی ہے جس میں ملک کا محل وقوع، رقبہ، آبادی، دارن حکومت کا نام اور اس کی آبادی، بڑا شہر اور اس کی آبادی، زبان، جی ڈی پی، کرنسی وغیرہ کے بارے میں معلومات فرام دی گئی ہیں ان تفصیلات کے بعد ترانے کا تاریخی پسمندر، اس کے لکھنے والے دھن بنانے والوں کے نام درج کیے گئے ہیں تاریخی پسمندر میں اس ملک میں موجودہ ترانے سے قبل استعمال ہونے والے ترانوں کی تفاصیل بھی دی گئی ہیں کب کب ان میں تبدیلیاں لائی گئیں یہ بھی بتایا گیا ہے ترانہ کس زبان میں ہے اس کا ذکر ہے اس کے بعد ترانہ اس زبان یا ٹرانسلیٹریشن میں یعنی رومن میں لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا مفہوم یا ترجمہ انگریزی میں تحریر کیا گیا ہے ایسے چند ممالک جہاں ترانے تبدیل ہوئے وہاں اس کی تفصیل ایک سے زائد پیرگرافٹ میں لکھی گئی ہے اس انسائیکلوپیڈیا میں اسلامی جمہوری پاکستان کے نیشنل انٹم کے بارے میں لکھا گیا کہ اسے ترانہ کہتے ہیں یہ اردو زبان میں ہے پاکستان کا محل وقوع، رقبہ، آبادی، دارالحکومت اسلام آباد، اس کی آبادی سب سے بڑے شہر کراچی، اس کی آبادی، سرکاری زبانوں اردو اور انگلیش ملکی اس وقت کی جی ڈی پی اور کرنسی روپے کا ذکر کرنے کے بعد اس کے شاعر ابو لسر حفیظ جالندری سن پیدائش انیس سو اور انتقال انیس سو بیاسی موسیقار احمد علام علی چھاگلا، پیدائش انیس سو دو، اندقال انیس سو تریپن اور ترانے کی منظوری کا سن انیس سو چوبن لکھا گیا ہے ترانے کے پسمندر کے بارے میں جو کچھ انسیکلوپیڈیا میں درج ہے اس کا مفہوم یوں ہے پاکستان کا قومی ترانہ تین بندوں پر مشتمل ایسی مشرقی دھن ہے جسے ہم آہنگی کے ساتھ مغربی بینڈز با آسانی بجا سکتے ہیں اسے اگست انیس سو چوبن میں اپنایا گیا ایک کھلے مقابلے میں انتہائی مصابقت کے بعد جوری نے حفیظ جالندری کے ترانے کو منظور کیا اور پھر آخر میں اس کی دھن سے متعلق روڈیشنز بھی درج ہیں جنہیں دیکھ کر موسیقی کا علم رکھنے والا کوئی بھی شخص اس دھن کو بجا سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے تعرف میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ ویسے یا ان کے قریب قریب بھی کوئی الفاظ کسی بڑے یا چھوٹے ملک کے قومی ترانے سے منصور نہیں کیے گئے یہ تفسرہ پڑھ کر ہم سب کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے اس انسائکلوپیڈیا میں جسے یقیناً تاریخی حقائق کی روشنی میں پوری تحقیق کے بعد تیار کیا گیا ہوگا اور جس میں ہر ریاست کے موجودہ اور اس سے پہلے زیر استعمال رہنے والے تمام ترانوں کا تفصیلی ذکر ہے کہیں کسی ایسے شائعبے تک کا ذکر نہیں کہ اس قومی ترانے سے پہلے بھی پاکستان کا کوئی قومی ترانہ رہا تھا انسائکلوپیڈیا میں یہ بات بھی واسع طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ترانے کی زبان اردو ہے جسے کچھ افراد کے اس تاثر کی کھلی نفی ہوتی ہے کہ ترانہ فارسی زبان میں ہے دنیا کے 193 منوالی کے ترانوں میں پاکستان کا قومی ترانہ وہ واحد ترانہ ہے جسے انسائکلوپیڈیا نے دی موسٹ پریسٹیجیس لکھا ہے ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں ایسا معتبر، متاثر کن، نمائع و برجستہ، باعثر، دلکش، باوقار، سر افراز، شان و شوقت اور عظمت والا ترانہ عطا فرمایا ہے موسیقی